سنم جاوید اور عالی عمجد اوپر تشدد بھی کیا گیا کافی اوپر دباؤ بھی ٹالا گیا جہاں مجرم جن کو سزایاں ہوئی ہوئی ہیں اب سب اس میں سے تو اچھے نہیں ہیں نا اب وہ تو وہاں پہ خواتین جو پچیس پچیس سال کی جن کو سزایاں ہیں انداز سزاہ انہوں نے بغت لیا ہے لیکن وہ رہ رہی ہیں لیکن وہ تو پاگل ہوگی ہیں مطلب وہ تو اندر رہ رہ کے تو آپ سوچیں ان کے ساتھ ہمیں رکھا گیا تو کیا یہ اس سے بڑا ٹارچر کیا ہو سکتا ہے ایک اس میں سے نکالتے ہیں دوسرے میں پکڑنا ہے تو ایک دفع ہی پکڑ لیں یہ انتظار کرتے ہیں جب ایک اس فتم ہوتا ہے تو وہ باہر نکلے پھر اس کو نیسٹ کیس میں آریسٹ کر لیا جائے سیونٹی فورت خواتین پہلی دفع تاریک میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو جیلو میں رکھا گیا آلیا حمزہ بھی ہے میں نے اس کی کل پکچر بھی دیکھی ہے میں نے کل کو چوٹ لگیا یا بیمار ہے وہ سارا دل واک کرتی اور وہ سوچتی اور وہ پلاننگ جو مائنڈ میں چلتی ہے کہ آپ کیا ہوگا اور کیسے آگے کرنا ہے آلیا کو جو ہے انفیکشن ہوا بڑی میں اور وہ ملیریا میں کنورٹ ہوا انسان مر جائے جیل میں جیل میں کوئی فرسٹ ٹیٹ نہیں ہوتی ہاتھوں پہ ہمارے کالک لگا کر ایسے پوش کیا تھا جیسے ہم دہشتگرد ہیں اختلافات ہو ستے ہیں تائبہ اور سنم بڑی چیز دوستے تھیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال میں ہوں ایسن شیئر صاحب ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحقیق انصاف کی سنرحنمار ماریا خان بلوج اسے بات کریں گے اور ماریا خان بلوج نے کافی افسر جیل بھی کٹی ہیں اور بڑا کچھ کیا مشکلات کا سامنا بھی کیا جیل میں ان کے حالے سے بات کریں گے اور لوئر ہیں اور سنب چاویر کا کیس بھی دیکھ رہی ہیں اور جتنے کی پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں جیل میں سب کا کیس لڑ رہی ہیں اسے بات کریں گے کہ عمران خان کے حالے سے کیا خبریں ہیں اور جو ورکر جیل میں وہ کب باہر آ رہے ہیں اور میڈم کیسی آپ کیا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ بہت شکریہ آپ کو گرام میں آنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ نے بھلایا میڈم آپ سنم جاوید کا کیس لڑ رہی ہیں آلی حمزہ کا کیس لڑ رہی ہیں اور شبیر بجر کا بھی کیس لڑ رہی ہیں یہ ایک سیاسی جنگ جو چلی ہے ایک سال ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جس طرح کار کنان تھے وہ ہمارے لاہور میں گرفتار ہوئے تھے تو اب ان کی تعداد جو ہے وہ چالیس کے قریب رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں ان کی زمانتیں لگی ہیں تو وہ سب بھی باہر آئیں گے انشاءاللہ سنم جاوید کی زمانت منظور ہوتی ہے پھر دوبار جب باہر نکلتی ہیں تو کوئی اور آجاتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ کل سنم مجھے ملی ہے آئیم ہی تھی ان کو سرگودہ جیل سے لے کے آئے کیونکہ یہاں چلان کی شادمان والے جو کیس تا اس میں ہیلنگ تھی ان کو لے کے آئے تھے تو سنم نے مجھے پاس بولا کے یہی بات پوچھی کہ ماریا ایک کیس میں سے نکالتے ہیں دوسرے میں پکڑنا ہے تو ایک دفع پکڑ لیں ابن دو کہ ان کے فادر نے یہاں پیٹیشن بھی فائل کی تھی ہائی کورٹ میں کچھ ٹائم پہلے جب ایک کیس سے دوسری کیس میں ان کو آریسٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ریکوائر ہے کسی اور کیس میں تو آپ اس میں آریسٹ کر لیں اور ہمارا کانون بھی کہتا ہے کہ ایک خاتون یا کوئی شخص جیل میں ہے اور اگر آپ کو انڈیروگیشن چاہیے کسی دوسری کیس میں تو آپ اسی ٹائم میں اس کو لے لے لیکن یہ انتظار کرتے ہیں جب ایک کیس ختم ہوتا ہے تو وہ باہر نکلے پھر اس کو آریسٹ کر لیا جائے جہاں تک میں سانم جاوید کو جانتا ہوں انٹروو بھی گیا بڑی پور جوش ہیں اب جیل میں جا کے آپ کو پتہ کہ بڑے 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 بندے جیل میں جاتے ہیں کیا بنے گا وہاں پہ صرف اللہ تعالی کی یاد آتی اس کے لئے وہ کچھ یاد نہیں آتی تو آپ انت سے ملتی بھی ہیں سارا کچھ بیٹھتی بھی ہیں کیا کہتے ہیں سانم کی علاوہ ہماری باقی خواتین ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہوں خواتین جو گرفتار ہوئی ہیں تھرٹین جو تھی وہ ایمپیو کے تحت تھی اور باقی خواتین ہماری ففٹی فور جو تھی وہ اوورال ناؤ مائی کی جو کیسز تھی ان میں آریسٹ ہوئی تھی یہ ٹوٹل سٹینٹ بنتی ہے سیونٹی فور خواتین پہلی دفعہ تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو جیلوں میں رکھا گیا اور جس میں میں بھی شامل تھی اور میں خود جیل میں گئی اور رہ کے آئی تو یہ ہے کہ سانم تو آپ کو کیمرا میں نظر جاتی ہے کہ باہمت خاتون ہے میں یہاں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں ہماری خواتین جتنی بھی جیلوں میں سے رہ کے آئی ہیں ان کا جذبہ آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے وہ بہت باہمت ہے اس وقت اور پر جوش ہے اور ڈبل ہمت کے ساتھ مجھے خوشیس بات کی ہے جتنے کارکنان جب جیل سے باہر آتے ہیں ان کی زمانہ تو اگلے دن وہ عدالت میں آئی ہوتے ہیں عالیہ حمزہ اور آلیہ حمزہ میں نے ایک آئیہ کی تک بھی بھی قرآن میں جوٹھنے ہیں باہر آئیہ جوٹھا ہے آلیہ جب اپنے جیل میں آلیہ کے حالے ہیں آلیہ کے حالے ہیں وہ سوچتا ہی دن باہر آنگ اور وہ موسیقی بیانے کے ساتھ بھی وہ موٹیویٹ کرتے ہیں آلیہ کے ساتھ بھی جیل میں وہ ساتھ ساتھ بھی جا رہا ہے یہاں تو تھا کہ سب لوگ ساتھ تھے ایک ان کو آئسولیشن جو چکیوں میں رکھا گیا تھا وہ دو دو تین تین چار چار سنم کٹھے ہوتے تھے یہ اب کل سنم نے بتایا کہ میں اور آلیا ڈیفرنٹ ہمارے کمرے ہیں دور دور ہیں مطلب بلکل ان کو تنہا رکھا گیا ہے اور شام پانچ بجے وہ بند کر دیا جاتا ہے کمرہ بہت چھوٹا ہے سرگوڈا جیل ہے جائر ہے وہ لاہور کی گوڑ لک بجے سے تو بہت چھوٹی ہے تو وہ بتا رہی تھی پھر وہاں پر مچھر بہت زیادہ ہے جس کی ویسے آلیا کو جو ہے انفیکشن ہوا باڈی میں اور وہ ملیریا میں کنورٹ ہوا اور وہاں پر میں تو خود اس بارے میں میں ان کی بات کی بجائے میں خود بات کروں گی کہ وہاں انسان مر جائے جیل میں جیل میں کوئی فرسٹ ایٹ نہیں ہوتی ہماری ایک خاتون بے ہوش ہوگی اللہ نے اس کو نئی زندگی دی ہم نے جب چیخہ بولا پھر اس کو یہ لوگ ایک امرجنسی لے گئے یہاں تو ظلم کی حد ہے آلیا اب جو نشان کل وہ جو آئی ہے پکچر اس کی اس نے بتایا کہ مجھے انفیکشن ہے اور پھر ڈرپس لگی ہیں اور ڈرپس اتنی زیادہ لگ رہی ہیں آپ اس کی صحت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ویک وہ ہو گئی ہیں اور میں یقین کریں میں خود باہمت ہوں لیکن میں کل اس کو دیکھ کے تکلیف میں آئی تو آلیا نے مجھے جاتے ہوئے مجھے ایسے تھپکی دی یہاں پر کہا ماریا پریشان نہیں ہونا میں نے کہا نہیں آلیا مجھے مجھے بتا نہیں کچھ ہو رہا آپ کو دیکھ کرنا کہ آپ بہت زیادہ جا رہی ہیں تو آلیا کہتی نہیں ماریا میں بلکل ٹھیک ہوں تو میں نے اس کو سیلوٹ کیا میں نے کہا آپ کیا آپ خواتین ہیں کس حد تک جا کے وہ چاہتی تو وہ سب کچھ ختم کر سکتی تھی ان کو بڑی آفر زوی خود مجھے بتاتی تھی کہ مجھے آفر کی جاتی ماریا میں باتا جا کر سب کو میں خان کے ساتھ کھڑی ہوں سانم بھی ایسے ہیں تریٹمنٹ ڈریپ سورہ رہا دیا ہے سچ کوئی ہاں تریٹمنٹ جیل سے آپ کیا دوکوات کر سکتے ہیں جیل میں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ سانم جاوید اور آلیا میںزوکر تشدد بھی کیا گیا کافید کے اوپر دباو بھی ڈالا گیا سر تشدد کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں جسمانی تشدد جیسے مارکوٹائی والا سین تو وہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے سیاسی یہ مقدمات ہیں لیکن مینٹلی ٹورچر بہت زیادہ ہوتا ہے سننم کیا آلیا کیا ہمیں خود اس چیز سے گزر کے آئی ہوں میں نے خود وہ چیز فیس کی ہے کہ جب ہم صبح سو رہے ہوتے تھے ہم ویسے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تحجد کی وہاں عادت پاڑ گی تھی صبح ہم جلدی اٹھ جاتے تھے تو ایک خاتون آتی ہے جو مہرر ہے بہت بدتمیز مہرر ہیں انہوں نے اتنے بڑی سٹیکس پکڑی ہوتی ہے اور آ کے وہ چار پائیاں ہم جس پر سو رہے ہوتے تھے تو آ کر یہاں مارتی تھی کہ اٹھو اور مطلب آپ اس سے بڑا کیا کر سکتے ہیں کہ میرا جو بستر تھا وہ ختیجہ شاہ کے بالکل ساتھ والا تھا میں ختیجہ شاہ کے ساتھ رہتی تھی بیرکس میں اور جہاں باقی جو مجرم تھے وہ بھی رکھے گئے تھے تو وہ دیکھیں کہ اب جہاں مجرم جن کو سزایاں ہوئی ہیں اب سب اس میں سے تو اچھے نہیں ہیں اب وہ تو وہاں پہ خواتین جو پچیس پچیس سال کی جن کو سزائیں ہیں دا سزا انہوں نے بھوگت لیا ہے لیکن وہ رہ رہی ہیں لیکن وہ تو پاگل ہوگی ہیں بلہ وہ تو اندر رہ رہ رہے ہیں تو آپ سوچیں ان کے ساتھ ہمیں رکھا گیا تو اس سے بڑا تورچر کیا ہو سکتا ہے بیانات جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا ای جی کے بیانات آتا ہے اور ڈی ای س بی کے انویسٹیگیشن جو ہیں ڈی ای جی ان کے بھی بیانات ہیں انہوں نے کہا کہ تحقیق نصاب کے جترے بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا یہ خالی بیان تک ہے باہرہ کے بیان میں کچھ بھی نہیں ہوا سر کچھ نہیں ہوا یہ کس حوالے سے کچھ نہیں ہوا پہلے تو اس کو ڈیفائن کریں جب آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو تھانے میں میں خود میں اپنی مثال دوں گی آپ جو باز پوچھ رہے ہیں ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں لیکن میں تو ایک چیز سفر کر کے آئی ہوں تو میں آپ کو اس کا ایکسپلینیشن دے سکتی ہوں کہ جب ہمیں تھانے میں مجھے ارسٹ کر کے دے گئے تو میں تھکی ہوئی تھی ظاہر ہے صبح کی میں کورٹ میں سی کورٹ سے واپسی بھی مجھے ارسٹ کیا گیا تو میں یونی فارم میں تھی اور میں نے اپنے بیگ نیچے رکھ کے میں لیٹ گئی لیٹی ہوں تو ابھی آنکھ میری لگ جاتی ہے تو آ کر سیول کپڑوں میں لوگ آتے ہیں اور وہ آتے ہی نا تصویریں میری اتارنے لگ گئے تو میرے لئے میں اٹھ کے بولنے لگ گئی کہ آنکھ کھلیں میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ خاتون والا ایریا ہے تھانا لیٹر روڈ ہے نیچے بیسمنٹ میں یہاں پر ایکسس آپ سیول کپڑوں میں اگر کسی نے آ کے اتنا مدلہ بسرے لوگ ہیں پکچرز اتار نہیں ہیں تو فیمیل آ جائے میل آ کے ہماری تصویریں اتار رہے ہیں یہاں سے ٹورچر کا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر نیکس ٹورچر کیا ہوگا کہ نیکس ٹورچر جب میں ریمانڈ پر آتی ہوں جیل سے واپس میرا 3 ڈیس کا ریمانڈ ہوا تھا تو مجھے جب تھانے میں لے کے آئے تھے تو رات کو وہاں پر مطلب کہاں کہاں سے خواتین پکڑ کے لائی جاتی تھی اور اسی کمرے میں ہمیں وہی رکھا گیا آپ سوچیں وہ رات میں خود ایک لائر ہوں باہمت ہوں سب کچھ ہے لیکن وہاں سب رو پڑی تھی کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں کس چیز کے سازہ دی جاری ہے ہاتھوں پر ہمارے کالک لگا کر ایسے پوش کیا تھا جیسے ہم دہشتگرد ہیں میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا میں نے ہزارہ دفعہ یہ انٹرویو میں کہا کہ میں مجھ جیسا شاید بے وطن کوئی بھی نہیں ہوگا میں نے پاکستان کی خاطر شہید ہونا ہے مجھے شہید ہونا ہے مجھے شہادت کا رتبہ لینا ہے پاکستان کے لئے اتنا جذبہ ہم لوگ رکھتے ہیں ہم دہشت کرتے ہیں ہماری خواتین دہشت کرتے ہیں جس وقت جیلوں میں موجود ہیں اور کیا ظلم کی انتہائے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اتنی بڑی ظلم کی حد خواتین پر نہیں گئی جو اس وقت کی جا رہی ہے تو طیبہ باہر آگئی ہے وہ کیسے باہر آئی ہے طیبہ کی زمانت ہوئی طیبہ کی ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ خواتین جو آگے پولٹکس میں جنہوں نے سنم نے کیونکہ نومینیشن پیپر سمیٹ کر آئے تھے اور آلیہ آل ریڈی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی آل ریڈی ام این اے ایک دو اور بھی تھی وہ لوگ بھی نیچے لی گئی ہیں آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا چل رہا ہے سلسل کہ مجھے کیوں نہیں یہ سیٹ دی جا رہی اس کو دی جا رہی ہے میں نے بھی جیل کٹی ہیں سارا کچھ کی ہے آخر وہ فیورٹ کیوں ہے طیبہ سے میری ابھی کچھ دن پہلے بھی میرا کانٹیکٹ تو ہے طیبہ کے ساتھ طیبہ سے میری بات ہوئی بارال اختلافات ہو سکتے ہیں طیبہ اور سنم بڑی اچھی دوستے تھیں جیل میں ان کا دونوں یہ دونوں کٹھی ہوتی تھی اور بڑا ان کا ہم کہتے تھے کہ ہر وقت ایک ساتھی تھی دونوں اور ایک دوسرے سے بڑے دکھ سک بھی کرتی تھی تو باقی اس حوالے سے کہ مجھے کیوں نہیں دی جا رہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت جو وقت ہے اس وقت کوئی بھی ہماری خاتون اگر یہ بات کرتی ہے یا کوئی ہمارا کارکن کوئی بات کرتا ہے تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت لیڈر جیل میں ہیں یہ باتیں نامناسب ہیں آپ سیٹوں کے پیچھے مفاد کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت پاکستان کو اس وقت ہمارے لیڈر کی ضرورت ہے اس کو باہر آنا چاہیے وہ باہر آئے گا تو حکمت عملی جو بھی آئے گی تو ہم اس کے اقارڈنگ چلیں گے مجھے سیٹ ملے نہ ملے اس سے کیا غرض ہوتی ہے تو میرا خیال اطیبہ کا یہ بیان نامناسب ہے اور ایسا نہیں دینا چاہیے بشرا بی بی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ تو بہت کلوز ہیں آپ کے پاس تو خبریں ہوتی ہیں ناظرین کو بتائیں کیا خبریں ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ بشرا بی بی کا روٹین کا ہی چیک اپ تھا ان کی طبیعت وہ جو ایمبولنس آئی تھی ہمیں یہاں تک یہی خبر ملی ہے کہ وہ روٹین کا ہی چیک اپ تھا اور وہ ظاہر ہے وہ جو ترچر ہے جس حوالے سے بھی ہے اب بات یہی ہے نا کہ جیل کے اندر میں اب پھر وہ اپنی طرف لے جاؤں گی کہ میں یہاں وہاں مجھے ایک چیز کی تکلیف تھی کہ یہاں اپنوں کی خبر نہیں آتی تھی خبر باہر جاتی تھی جب کوئی ہماری اور خواتین کسی بعد میں پکڑ کے جلائی گئیں جب وہ پیشیوں پہ جاتی تھی تو ہم اپنے خاتھ لکھ کر بھیجتے تھے اپنی خیر خریت بتاتے تھے وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی نہ باہر جاتی ہے ایسے بشرا بی بی جو وہاں ان کو رکھا گیا ہے سب جیل بنا کر ونی گالا میں تو وہاں ظاہر ہے وہاں سے کوئی اپ ڈیٹ اندر سے کوئی آئے گا نہیں جس کی خبر جانی ہے وہی تو پھر ایمبولنس جو ہے وہ اس نے پیدا کی کہ وہ ایمبولنس آئی تو کوئی خدا نہ خاص طرح اللہ نہ کرے یہ ہو لیکن ابھی ہمیں جاں تک پتا چلا کہ وہ خیریت سے ہیں اور وہ روٹین کا ہی جگب تھا وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ زہر دی جا رہی ہے تحریکن صاف علی کہہ رہے تھے پریشتر گوھر صاحب کے بیان دے اور بھی کافی سینئر لوگ ہیں سر میری بات سنیں یہ جس حد تک جا کے خواتین کو تو جس طرح کا ٹارچر منٹلی فیزیکلی یہ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں زہر بھی دے سکتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں ہے اس چیز پر یہ کر سکتے ہیں میرے لئے تو یہ عزاز تھا کہ میں دوسروں کے لئے موٹیویٹ کا باعث بنی میں نے سب کو سمجھایا کہ دیکھیں ہم ایک کاس کے لئے یہاں بیٹھے ہیں خان کوئی ڈل نہیں کرے گا کیوں کرے گا ہم ایک کاس کے لئے ہمارا اور ہم اتنے مطمئن تھے ہیں وہاں رہ کر بھی ہم مطمئن تھے کہ ہم ایک نظریہ کی خاطر کے عید میں ہیں ہمارا جب لیڈر بات کرتا ہے نا کہ ایہا کا نابد و ایہا کا نستائن تو بات وہی آتی ہے اور مجھے جب ارسٹ کیا گیا میں نے دو رکعت نفل تھانے میں پڑے وضو کر کے اور میں نے ان کو کہا مجھے جائے نماز دے نفل پڑے اور اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا سب ہو رہا ہے لیکن اگر یہ تیری حکم ہے رضا ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا پھر میں نے وہ اپنا پچھلی اپنا اسلامی ہسٹری عاد کی کہ کس طرح سے ہماری خواتین پر اور کس طرح سے وہ ظلم کیا گیا ان کو قیدوں میں رکھا گیا تو ہم نے یہ چیز اس چیز میں میں نے اللہ سے ایک دعا کیا اللہ مجھے صبر حسین عطا کریں اور اللہ نے دیا اور ہماری خواتین کو دیا الحمدللہ اور آج یہ دیکھیں جو ماریا آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور ہماری خواتین کو دیکھیں جو ماریا ہے سلام علی اللہ میڈم یہ خان صاحب کی جو سسٹری ہیں آپ کے دردہ کلوز ہیں اور میں نے آپ کی کابل پوست پر دیکھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور باریکی والی باتیں بھی ہوتی ہیں جنرل اور باتیں بھی ہوتی ہیں تو کیا کہتی ہیں خان صاحب سے جب میں ملتی ہوں علیمہ آپ سے اسم آپ سے اور رانی آپ سے پوچھتی ہوں کہ سب سے پہلے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے خان صاحب کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ باتیں بھی نہیں کرتی میں صرف یہی پوچھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں میرے کارکن کیسے تو ان سے یہی سوال خان صاحب کی حوالے سے ہوتی ہے زیادہ ہم باقی یہ ہوتی ہے ہم پری ارسٹ کی ہماری ہیرنگ ہوتی ہے تو ہم پری ارسٹ کی ہیرنگ میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور دو دن پہلے وہ اس کی ہوئی تھی تو باقی اس حوالے سے ہی بات ہوتی ہے جو الیکشن تھے ابھی پچھلے دنوں اس کے حوالے سے ہوئی علی مآبہ نے اس پہ ڈسکشن کی کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ ایسے ایسے ہم لوگوں نے موف کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس ان کمپین محمد خان مدنی صاحب بی پی وان فور سیون میں میں نے ان کی کمپین کی لاس ٹائم بھی ان کی کی اب بھی ان کی کی پھر اس میں یہ کیا کہ ہمارے رات کو کچھ جو دفاہ ایک سو چوالی سنوں نے لہور میں لگا دی تو ہمارے کچھ کارکن جو تھے ان کو ریشت کر لیا جو رات کے چار بجے میں گئی میرے ساتین خواتین اور لائر تھی تو ہم لوگ نولکھا تھانے جو لاہور کہ وہاں گئے تو میں ایک ویڈیو بنا کے گروپ میں لگائی وہ علی مآبہ نے کہیں دیکھی تو علی مآبہ نے مجھے بڑا پیشیڈ کیا کہ یہ تم تو مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہو خواتین رات کے چار بجے جو ہے وہ نولکھا تھانے میں گئی اور وہ جا کر اپنے ورکر کو چھڑا کے لئے کی آئی تو یہ الحمدللہ دیکھیں کر رہے ہیں ہم لگے اپنے خان کے لئے اور اس ملک کے لئے میرے آپ سے آخری سوال ہے آج کی بڑی خبر ہے کہ بیانا ہے ویڈیو برمان شامی صاحب ہیں ہمارے سینر صاحب ہیں تو باجر صاحب سے ملاقات ہوئی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے ایک جنرل بات کی کہ خان صاحب کی گورپنٹ گرائی گئی کہ اس میں کتنا سچا ہے تو باجر صاحب کہتے ہیں کہ کہ اس میں کوئی کردار نہیں جو سائفر تھا وہ سالہ جوٹا تھا اور امریکہ اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں کوئی کردار نہیں سر میں اب یہ بات کروں کہ قرآن پر جب ہاتھ رکھ گیا تو معاملہ پھر اللہ کی ادانت میں پہنچ گیا اس پر میں کوئی بات کروں اب یہ اللہ ہی اس بات کا جواب دے گا ان کو بھی اور ہمارے سامنے بڑی حقیقتیں بھی کھول کر لائے گا اور دوسری بات یہ کہ کہ اگر ہمارے جو قانون میں کہتے ہیں کہ جو سنی سنائی جو ہیر سے ایویڈنس ہوتی ہے نا وہ ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہے تو میں نہیں مانتی ہوں اس سنی سنائی باتوں پر کہ کیا شک کیا اس چیز میں ہے کہ مجیور ایمان شامی صاحب درست پات کر رہے ہیں یا نہیں تو میں صحافی ہیں بلکل ٹھیک ہے میں بھی ایک لوئر ہوں لیکن اس میں کیا سچا ہی ہے تو یہ چیز بھی ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ نے ماریہ خان بلوج کی باتیں سنی اور جیل کی ساری باتیں کیا ہم نے کہ پی ٹائی کی جو خواتین جیل میں اتن عرصے سے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور خبریں جو پہلے چل رہی تھی کہ زہر دیا جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں کی تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ